گوشوار جمع نہ کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے تین سو بتیس عراقین اسمبلی کی رکنیت موطل کر دی پنجاب اسمبلی کے ایک سو بارہ عراقین اسمبلی کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کہ رکنیت موطلی کا یہ معاملہ ہے گوشوار جمع نہیں کروائے گئے الیکشن کمیشن نے تین سو بتیس عراقین اسمبلی کی رکنیت موطل کر دی ہے اس بار میں تفصیلات عرشد علی ہمیں بتا رہے ہیں بتائیے ارشد علی گوشوار جمع نہ کرانے کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے تین سو بتیس سر آکین اسمبلی کی رکنیت محتل کی ہے اور اس بارے میں ارشد علی سے جاننے کی کوشش کریں گے ارشد علی سن پا رہے ہیں تو بتائیے بڑی کاروی کرتے ہوئے جو ہے وہ گوشوار جمع نہ کروانے والے امیدواروں کے وہ آج پنجاب اسمبلی کی ایک سو پندرہ ارشد علی کے گوشوار جمع نہ کرانے پر رکنیت محتل کی گئی ہے اور الیکشن کمیشنر کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کی بڑی کاروی کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے تمام جو گوشوار جن رکنیت اسمبلی نے جوہاں نہیں کروائے ان کے فوری طور پر رکنیت محتل کر دی ہے جن میں بلال یاثین مجتمع شجائع رحمان اور اس کے ساتھ سبائی وزیر حاشم ڈوگر اعتمید جو ہے وہ دیگر اہم رہنما شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا بھی نام شامل ہے جنہوں نے گوشوار جمع نہیں کروائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ بقاعدہ طور پر ایک مراصلہ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ واضح طور پر کیا گیا تھا کہ پندرہ جنوی تک جو ہے وہ جو عرقین ایسیملی اپنا گوشوار جمع نہیں کروائے گا اس کی رکنیت محتل کی جائے گی اس حوالے سے پندرہ جانوری کل گزتہ روز تھا جن جن رکین ایسیملی نے اپنے اپنے تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی تھی ان کی رکنیت سیو رہی ہے اب اس حوالے سے واضح کریں گے کہ ان کی رکنیت کب تک محتل رہے گی اور سزا کے طور پر ان کی رکنیت کب بحال کی جائے اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جا سکا جبکہ تین سو بہتر جو کہ قومی اسیمبلی کے اگر رکین اسیمبلی کی بات کریں تو تین سو بہتر میں سے صرف اور صرف جو ہے وہ بہتر رکین اسیمبلی نے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کروایا جبکہ تین سو کے قریب جو ہے وہ رکین اسیمبلی نے اپنے گوشوارے جمع کروا دیئے ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر اس چیز کی منظوری دیتے ہوئے تمام اہم رہنماؤں سمیت دیگر بڑے بڑے ناموں کو ان کی رکنیت موطل کر دی ہے